پاکستان کی حالت خراب اور میڈل کلاس جنتہ خوک سے مر رہی ہے اس کے ساتھی ساتھ گیس آٹا دال اور سبزی لینے کے لیے مارا ماری کر رہی لیکن پاک کی ایلیٹ جنتہ کشمیر کشمیر کر کے مست ہے آپ کو یاد ہو تو دو دن پہلے پاک پی ایم شہباز شریف نے یو اے کے دورے پر الاربیہ سے بات کی اور کہا کہ ہم بھارت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے شرط ہے کہ تین سو ستر پی ایس اے کو بحال کیا جائے اور اسی کو لے کر پاکستان میں لوگ ہس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسی جل گئی لیکن ایٹھن نہیں جا رہی پاک جنتہ پھوکوں مر رہی ہے لیکن سینہ اور سرکار کوئی ان کی فکر نہیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکڑ ایک الگ زہالت کی طرف لے کر جا رہی ہے پاکستانی ہی اپنے دیش کو لے کر فکر اکس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کمال کا دیش اسی بیچ دنیا کے سب سے بڑے آرثک فورم داوز میں دنیا بھر کے راشترہ دھیاکش اور آرثشاستری اور تھنکر بیٹھ کر دنیا کو چلانے کے لیے بات کر رہے ہیں اسی بیٹھک میں پاکستان کی ویدیش راج منتری ہینا ربانی خار بھی پہنچی اور وہاں پر اپنی چھوڑ آدھی پہ دھاوے والی کہاوت کو چریتارت کر رہی مطلب یہ کہ اپنے دیش کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے باوجو بھارت کو گالی دینے میں لگی خبروں کی مانے تو پاکستانی ویدیش راج منتری ہینا ربانی خار نے کہا کہ ان کے دیش کو دونوں دیشوں کے بیچ شانتی کی دشا میں کام کرنے کے لیے بھارت تیار نہیں ہے لیکن اس سے پہلے منموہن سنگھ اور اٹل بیہاری واجپائی میں پاکستان نے ایک دوست دیکھا تھا ہینا نے یہ بات وشو آرثک منچ کی سالانہ بیٹھک دوہزار تیس میں دکشن ایشیا پر ایک ستر کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی ساتھ خار نے آگے کہا کہ جب میں ویدیش منتری کے روپ میں بھارت گئی تو میں نے بہتر سہیوک کے لیے دباو بنانے کے لیے واسطب میں ایک کڑی محنت کی تھی اور ہم دوہزار تیس کی ستھی کی تلنا میں اس سمیں بہتر ستھی میں تھے ہینا نے آگے کہا کہ مجھے پردھان منتری موڈی میں ایک سہبھاگی نہیں دکھتا حالانکہ وہ اپنے دیش کے لیے اچھا کر رہے میں نے من موہن سنگھ اور اٹل بیہاری واجبہی میں ایک سہبھاگی دیکھا تھا خار نے موڈی بیجی پی اور آر ایسس پر تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے اتیج سے سبق سیکھے ہیں اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن انہیں لگتا ہے کہ بھارت ہمیشہ ایک ایسا دیش تھا جہاں سبھی دھرم سہ استطیتو میں تھے لیکن اب ایسا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پاکستان میں کوئی سمسیہ نہیں لیکن ہماری سرکار ہمیشہ یہ سنشت کرنے کے لیے کام کر رہی ہے کہ نئے کانونوں اور موجودہ کانونوں کو لاغو کر کے الپسنکھکوں کی رکشہ کی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہی ہے ہینا سہبہ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ جو دیش دیوالیا ہونے اور آتنکیوں کے لیے ہیوان بنا ہے وہاں بھارت جیسے دھرم نرپیکش دیش کو صلاحہ دے رہے ہیں یہ وہی پاکستان ہے جہاں الپسنکھکوں کے ساتھ جانوروں جیسا برطاو کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے تب ہینا کو یہ نہیں دکھتا آج جب پاکستان کے لوگ مرنے مارنے کے کگار پر ہے اور روٹی کے لیے گولی مار رہے ہیں ایسے حالات میں جھک کر بات کرنے کے بجائے پاکستانی حکمران اکر دکھا رہے ہیں اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستانی حکمران اور پاک آرمی میں کتنا گرور ہے اور وہ چاہتے کیا جانکار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سدھرنے والا نہیں کیونکہ اگر سدھرنا چاہتا تو اکڑ کے بجائے آجزی کرتا اور تھنکر اداہرن دیتے ہیں کہ چین اور بھارت کے بیچ کتنی رسہ کشی پھر بھی چین اور بھارت ویعاپار کر رہے ہیں اور گلوان توانگ کے مدے پر شانتی سے بات کر رہے ہیں لیکن پاکستانی نیتاؤں کی اکل خاص چرنے گئی ایسے میں لگ رہا ہے کی پاکستان کی ابھی اور برے دن آنے والے موسیقی